صحیح ٹھیک ہے آپ نے جن نکات کے پر اشارہ کیا ہے یقینی طور پر یہ تمام اقدامات ہیں اور اس حوالے سے کافی وعدے وی دیگر بھی ہیں جو ظاہری بات ہے کہ مکمل نہیں ہو سکے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمراء خان صاحب کو جہاں پر یہ اتنے اقدامات آپ نے گنوائے ہیں لیکن ساتھ میں پھر جب وہ خداری کی بات کرتے ہیں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں دین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں تو پھر زیادہ سخت تنقید بھی انہی کے اوپر آئے گی کیونکہ جس طرح کے کرپش کرپشن کے سکینڈلز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں ان کے قریبی لگوں کے حوالے سے تو انہوں نے ایسے لگوں کو اپنی محفل میں کیوں شامل کیا جب آپ اخلاقیات کی بھی بات کرتے ہیں جب آپ دین کی پاسداری کی بھی بات کرتے ہیں جیسے خاتون اول کے حوالے سے بوشہ بیبی کے حوالے سے یا ان کی دوست کے حوالے سے جس طرح کے کرپشن سکینڈلز سامنے آ رہے ہیں القادر یونیورسٹری روحانیت کے اوپر بنائی گی تھی اور اس حوالے سے بھی کرپشن کے جو چی دینے کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر یہ بھی چیلنجز ہیں جن کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لئے اور زیادہ ہوں گے اور پھر توشہ خانہ کے حوالے سے بھی معاملہ ہے کہ جب آپ خودداری کی بات کرتے ہیں جب آپ بات بات کی اوپر اسلامی واقعات کو ان کی تقرار کرتے ہیں تو پھر آپ خود بھی انہی معاملات کے اندر ملوث بھی پائے جاتے ہیں رضا بھائی آپ یقیناً مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت سنکرنائز فیل کرتا ہوں کیونکہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ تو آپ میرے سامنے وہ گوشے بھی آیاں کرتے ہیں جن پر بعض دفعہ میری نظر نہیں ہوتی اور یہ جو ملک ریاض کو پیسے دینے کا معاملہ ہے یقین مانی ہے میں ریٹ کرنے کے لیے گیا تھا پھر مجھے لوگوں نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ جان کو خطرہ ہو جائے گا آپ یہ کام نہ کریں تو میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں ایک میڈل کلاس بلکلور میڈل کلاس آدمی ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر پی ڈی ایم کی جو اب مخلوط حکومت بنی ہے انہوں نے کوئی رسط پیس لے لیے تو شاید عمران خان اس معاملے کا بوجھ نہ اٹھا پائیں سہی اچھا ساتھ میں بتائیے گا پروگرام میں چونکہ وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اور وہاں پر جس طرح سے ہم آئینی بہران کو دیکھ رہے ہیں نو متخف وزریالہ حلف جو لینے والا جو معاملہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے لاہور ایکوڑ کا واضح فیصلہ بھی آگیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کوئی مزید تاخیری حرب استعمال نہیں ہوں گے یا عدالت کا حکم انہوں تسلم کر لیا جائے گا اور حلف والا معاملہ حل ہو جائے گا اور آئینی جو بہران جو جاری ہے کافی دینوں سے وہ ختم ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں بھائی اس حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں اور ہر شخص ہر پارٹی اپنی بولی بول رہی ہے اور رضا بھائی میری کوشش تھی میں نے کافی تیاری اور پوائنٹ بنائے تھے لیکن اس حوالے سے آپ نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی چلے اگلے پروگرام میں اگلے پروگرام میں انشاءالک کر لیں گے جی ابھی آپ اسی کو مکمل کیجئے جی اس میں میری توقع یہی ہے کہ عدالتوں کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے صحیح ٹھیک ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید جو کام ہے وہ تاخیری والا نہیں ہوگا حلف والا معاملہ ہو جائے گا دیکھیں یہ تو ان کی اپنی چوائیت ہے اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں تو میں نے آپ کو اپنی رائے بتائی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نومنتخی وزرالہ کے بعد بننے کے بعد جس طرح سے مہنگائے کا انصر کیونکہ اسی صوبے کے اندر زیادہ ہے سب سے فیصلہ کون صوبہ بھی یہی ہوتا ہے تو یہ جو نئی مخلوط حکومت ہے یا جو وزرالہ پنجاب بنیں گے وہ اس صدر تک ڈیلیور کر سکیں گے گورنس کے امور کو مستحکم کر سکیں گے کہ اپنے لیے ایک بیانیاں بھی بنا سکیں کیونکہ انہوں نے آئندہ الیکشن میں بھی جانا ہے عید کے بعد انہوں نے الیکشن کمپین کا بھی اناؤنس کر دیا ہے تو بڑا چیلنج بھی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑے آسانی سے گورنس کے معاملات کے بہتر طریقے سے ڈیل کر لیں گے گورنس کے معاملات کو اکیلے انہوں نے ڈیل نہیں کرنا مریم نواز صاحبہ موجود ہیں شہباز شریف صاحب موجود ہیں نواز شریف صاحب سے بھی وہ لوگ ادایات لیتے ہیں تو یہ تو پارٹی کا کام ہوتا ہے گورننس کو رن کرنا ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں ہوتا اور جس طرح شہباز شریف صاحب کی ایک شہرت ہے اس حوالے سے کہ وہ گورننس کو بیٹر فر لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے سابزادے بھی ایسا ہی کریں گے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے کہ جب یہ الیکشن ہوئے تحریک آدم اعتماد کے معاملے کے اوپر نو منتخف وزرالہ پنجاب جب میں انہیں الیکشن دیکھے ایک سپورٹسمنٹ سپریٹ کا مظاہرہ کر لینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور آسانی سے تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم اکثریت نہیں ظاہر کر سکے ہیں تو کر لینا چاہیے تھے اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے تھے کہ اتنی مزامت کرنا پھر الیکشن کے دن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مار دھاڑ ہوئی پھر آئینی مسئلہ تھا پارلیمنٹ کا ایوان کا مسئلہ تھا وہ عدالت میں چلا گیا تو یہ کیا تاثر دیا گیا ہے یہ وفاق میں بھی ہم نے دیکھا اور پنجاب میں بھی بھائی یہ کوئی بھی چیاسی جماعت ہو کوئی بھی چیاسی جماعت ہو آپ یقین کریں ان لوگوں کی پریارٹی پاکستان نظر نہیں آتا اگر ان سب کی پریارٹی پاکستان ہو تو سموتھلی رن کریں ہماری اسمبلیاں یہی تو رونا ہے جو ہم روتے آئے ہیں تو کیا بہتر طریقے سے نون لیگ پاکستان دیرکن صاحب نے پنجاب میں ڈیل کیا ہے کیونکہ جن کی تین سٹے تھیں آپ ان کو وزیرالہ پنجاب کی کرسی دے رہے تھے اگر اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا انتخاب کر لیا جاتا آپ انہی کے ساتھ کوئی اپنے اتحاد بنا لیتے جو کس کی سمجھ بھی آتی تھی جن کی چوبون سٹے بھی تھیں وفاق میں اور پنجاب میں بھی کسی اتحاد ہیں آپ کو بہتر اکومیڈیٹ بھی کر سکتے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان دیرکن صاحب نے بڑا غلط پلے کیا ہے سیاسی طور پر کچھ سیاسی غلطیاں عمران خان صاحب سے ہوتی رہی ہیں اور ان تمام سیاسی غلطیوں کا بوجھ وہ اٹھا بھی رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے جس شخص کو پنجاب پر مسلط کیا ہوا تھا وہ شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ پنجاب کے وزیرعالہ کے طور پر کام کرے دس کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے یہ تو بزدار صاحب کی حکومت جو تقریباً ایک ناکام حکومت تھی اس کا خمیازہ بھی عمران خان صاحب نہیں بھگتا ہے نا پھر تو اپنی ان سیاسی غلطیوں کو وہ اب یقیناً ریگریٹ کر رہی ہوں اگر وہ ظاہر نہیں بھی کریں گے تو دل میں یقیناً اور شاید اپنی ناکام